دنیا میں کتنا گم ہے اور میرا گم کتنا کم ہے یہ گانا تو آپ لوگ نے سنائی ہوگا میں نے بھی سنا ہے سو اس گانے سے ایک question میرے mind میں آیا کہ انسان آخر دکھی کیوں رہتا ہے انسان آخر miserable کیوں ہو جاتا ہے انسانوں کے دکھی ہونے کے بہت سارے قارن ہو سکتے ہیں پر کچھ کچھ action اور قارن ایسے بھی ہیں جس کے ویسے انسان اپنے آپ کو دکھی کر لیتا ہے اپنے آپ کو miserable بنا لیتا ہے اور وہ actions انسان control کر سکتا ہے انسان اس کو overcome کر سکتا ہے اور ایک happiness والی life جی سکتا ہے سو کیا کیا ہے وہ قارن چلے جانتے ہیں انسان اپنا comparison دوسرے کے ساتھ کر لیتا ہے again comparison اچھی چیز ہے ایک healthy comparison اچھی چیز ہے ایک healthy comparison کی وجہ سے لوگ کو growth ملتی ہے لوگ آگے بڑھتے ہیں اپنی life میں لیکن بہت زیادہ comparison کر لینا یہ کہیں نہ کہیں انسانوں کو pressure میں ڈال دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دکھی بنا لیتا ہے جیسے کوئی student وہ اپنا comparison دوسرے student کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ intelligent ہے وہ تو اتنا marks لے کے آگیا ہے وہ فلانا exam crack کر لیا میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا میں اتنا intelligent ہی ہوں اور کوئی آدمی ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے پروسی نے گھر بنا لیا میں کب بناوں گا میں کیا کروں گا اس کو job مل گئی ہے مجھے کب ملے گی اس کی life settle ہوگی میرا کب settle ہوگا تو یہ بہت زیادہ comparison کرنا کہنے کے انسانوں کو pressure میں ڈال دیتا ہے اور اس pressure کے ویسے انسان اپنے آپ کو دکھی کر لیتا ہے سو دوسرا reason انسانوں کے پاس جو چیز ہوتا ہے وہ اس پہ دھیان نہیں دیتا ہے بلکہ اس پہ دھیان دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا ہے again انسانوں کا mind ہی ویسا ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے زیادہ دھیان اسی پہ جاتا ہے یہ human جو دماغ ہے وہ اسی طرح سے wired ہے اسی طرح سے بنا ہوا ہے وہ کمی کے طرف زیادہ attract ہوتا ہے نہ کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے طرف اگر جو چیز ہمارے پاس ہے ہم لوگ اس پہ focus کریں تو ہم لوگ اچھی life جی سکتے ہیں ایک خوشی والے جائف جی سکتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ کمی کے طرف بار بار focus کریں تو ہماری life miserable ہو سکتی ہے اور بد سے بتر ہو سکتی ہے تیسرا کارن ایک انسان ہر چیزوں پہ پریشان ہو جاتا ہے اور اور ہر positive چیزوں میں negative چیزیں ڈھول لیتا ہے اگر ہم لوگ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جائیں اور ہر positive چیزوں میں کچھ نہ کچھ negative ڈھولنے لگ جائیں تو پھر جو دماغی سکون ہے انسان کا وہ چلا جاتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا میرے ساتھ یہ حاصل کیسے ہو گیا میرے ساتھ وہ ایسا کیسے بول سکتا ہے so life میں ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا ایسے گھٹنا ہو جاتی ہے جس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے so ایسے بہت سارے کارن سے چھوٹی چھوٹی باتیں کو میں سے لوگ اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں جو کی نہیں ہونا چاہیے جس کو انسان آرام سے overcome کر سکتا ہے اس کو control کر سکتا ہے اور negativity کی طرف زیادہ دھانیا دے کر positive باتوں کی طرف دھیان دیا جا سکتا ہے جس سے کہ انسانوں کو دماغی سکون ملے اور ایک سکون والی life جی سکے اور چوتھا کارن ہوتا ہے کہ لوگ جیلس ہو جاتے ہیں لوگ جیلسی کرتے ہیں کہ فلانے کے پاس تو ایسے ایسی چیزیں ہیں فلانے کے پاس تو کار ہے گاری ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے تو یہ جیلسی کا جو end result ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت ہی خراب ہے جیلسی کا ایک دوسرا روح ہے envy envy ہونا کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو میں بھی کروں گا میں بھی بنا لوں گا اور میرے پاس بھی وہ چیز ہو جائے گا ہو جائے گا میں بھی محنت کروں گا تو انویس ہونا ٹھیک ہے لیکن جیلسی ہونا یہ انسان کو miserable بنا دیتا ہے انسان کو دکھی کر دیتا ہے اور کوئی انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دکھی بنا دیتا ہے دکھی کیسے رہ سکتا ہے اس کے بھی کچھ کارن ہے جس سے لوگ forever کے لیے ہمیشہ کے لیے دکھی رہ جاتے ہیں نمبر ایک وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں وہ جو ہیں جیسا بھی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے ہیں نمبر دوسرا وہ ہر چھوٹی بڑی گلتیوں کا دوست خود کو دیتے ہیں اپنے آپ کو دیتے ہیں اور نمبر تیسرا وہ ہمیشہ دوسروں کی رائے لیتے ہیں دوسروں کی بات مانتے ہیں دوسروں کی باتیں سنتے ہیں لیکن خود کی باتوں کو اور خود کی رائے کو دبا دیتے ہیں اور نمبر چوتھا وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کیا الگ الگ چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ ایسے لائف بورنگ ہو جاتی ہے سو یہ رہا کچھ ایسے کارن جس کے ویسے انسان اپنے آپ کو دکھی کر لیتا ہے اس کو اگر ہم لوگ کنٹرول کر لیں overcome کر لیں تو ہم لوگ ایک happiness والی لائف جی سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں جتنی باتیں میں نے بتا ہی اگر آپ ان سب باتوں کا اُلٹا کرو گے تو آپ automatically happy رہنا شروع ہو جاؤ گے سو that's all for today this is فرحان شمیمی thank you so much